موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے تو ہم نیت کیجئے کہ اپنی زبان سے ہم لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے یہ جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں نا عذیت پہنچاتے ہیں گیمت کر کے چگلیاں کر کے ترہ ترہ کے مختلف انداز سے زبان کے بیجہ استعمال کے ذریعے فضول و گناہ ورے استعمال کے ذریعے وہ ذرا میری یہ بات توجہ کے ساتھ سنیں کہ حضرت سیدنا یزید بن شجرہ رحمت اللہ تعالی فرمات جس طرح سمندر کے کنارے ہوتے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی کنارے ہیں جن میں بختی اوٹو جیسے ساب اور کھچڑو جیسے بچھو رہتے ہیں اہل جہنم جب عذاب میں کمی کے لیے فریاد کریں گے تو حکم ہوگا کہ کناروں سے باہر نکلو وہ جو ہی نکلیں گے تو وہ ساب انہیں ہونٹوں اور چہروں سے پکر لیں گے اور ان کی کھال تک اتان لیں گے اور وہ لوگ وہاں سے بچنے کے لیے آگ کی طرف بھگے گے پھر ان پر کھجلی مسلط کر دی جائے گی وہ اس قدر کھجائیں گے کہ ان کا گوشت پوست سب جھر جائے گا اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گی پکار پڑے گی اے فلاں کیا تجھے تکلیف ہو رہی ہے وہ کہے گا ہاں تو کہا جائے گا یہ اس عیزہ کا بدلہ ہے جو تُو مومینوں کو دیا کرتا تھا کہ اب بھی مسلمانوں کو تکلیف دینے ان کو عیزہ دینے ان کو جھارنے اور ان کی گیبت اور چگلیوں سے باز جی گیبت کی بھی جو بنیاد ہے نا وہ عیزہ مسلم ہے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے آپ کو لگے گئے کسی نے آپ کی گیبت کی آپ کو تکلیف نہیں ہوتی آپ کو خون تو کھولتا ہے آپ تو بدلہ لینے کے لیے آجاتے ہیں اور بیٹھ کر آپ لوگوں کی گیبتیں کرتے ہو تو کچھ بھی نہیں آپ کو لگے کسی نے چگلی کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے بلکہ آپ بیٹھے ہوئے ہوتی ہو کسی کو دو الفاظ بول دیتے ہو آپ کا دل دھکتا ہے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے اور آپ لوگوں کا دل دھکھا تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی آپ کا دل گوشت کا اس کا دل کا پتھر کا ہے تامیہ پیتل کا ہے آپ کو احساس ہے تو کیا وہ بے حص ہے آپ کی غیرت جوش مارتے تو کیا وہ بے غیرت ہے آپ کو نہیں احساس ہوتا کہ یار میں چھپ رہا ہوں کفل مدینہ لگا کر رکھو خائنہ کھائی لوگوں تقریف دعا دو نہ مجھے شر پہنچے نہ مجھ سے کسی کو شر پہنچے اور اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھو ورد وظیفہ کرتا رو تلاوت قرآن کرتا رو نیکی کی دعوت دو درس دو مطالعہ کرو مطالعہ ہمارا ہے نہیں اسٹیڈی ہماری ہے نہیں اسلامی اسٹیڈی کتنی ہماری اسلامی نالیج نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس ہم تو مو چھوٹے جیسے کہتا ہے مو پھٹ بولتے ہم کو یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ ہمارا یہ بولنا سواب ہے گناہ ہے ماز اللہ کا کفر تو نہیں ہے کوئی حرام تو نہیں بول دیا میں نے نا پتہ ہی نہیں ہے اتنی بے باقی میرے میٹھے و پیارے اسٹرے ہیں بھئیو اچھی نہیں ہے چاہ میرے حضرین ہیں ناظرین ہیں جو بھی ہیں اللہ مجھے بھی بچا ہے اللہ آپ کو بچا ہے واقعی میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ میری بات کو نوٹس لیں نوٹس لیں یار نہ کریں اس طرح یار سوچو یار میں بولا کہ کیا بولنا جا رہا ہوں میں کہ کیوں بول رہا ہوں میں خالی بیٹے بیٹے چگلیا گیبت کرنی ہے خالی بیٹے بیٹے دل آزاریا کرنی ہے چپر ہے نا اچھی بات بولے وہاں چپر ہے حدیث پاک ہمارے سامنے جو چپر ہے اسے نجات پہی من سما تا نجا مزاق مسکری کرتے آپ بولتے ہیں میں مزاق مسکری لوگوں کا دل بھیلاتا لوگوں کا دل بھیلاتے نہیں آپ لوگوں کا دل دکھاتے ہیں اور بعض تو لوگوں کو ہسانے کے لیے مازاللہ سما مازاللہ کفر تک بکتے ہیں اور اے عاشقانِ رسول اے اسلامی بھائیو تمہیں کیا ہو گیا کوئی تم کو ہسانے کے لیے مازاللہ فرشتوں کی گستاکی کرے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاکی کرے جنت تو جہنم کا مزاق اڑائے فرشتوں کا مزاق اڑائے تم باچے کھول کھول کر ہستے ہو آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ فرشتوں کی شان میں گستاکی ہے جنت اور جہنم کے معاملے میں مزاق اور آرہا ہے یہ ہمارے رب کی شان میں گستاکی کر رہا ہے میں کہہ رہا ہوں تمیز ختم ہو گئی ہماری پہچاند ہم سوچتے نہیں ہیں وانا بعض جیسے امیرے لئے سنتیں اسے کئی بزرگے یعنی ان کے سامنے کسی کا نام لوڑا تو نام پر غور کرتے ہیں کہ نام صحیح ہے یا نہیں ہے نام کے بارے میں بھی غور کرتے ہیں کہ یار یہ نام کیسا رکھنا آپ سوچئے کتنی مطلب کے وہ کونشیس ہیں یہ لوگ کتنے محتاط فی الدین واقع ہوئے یہ اور ہم لوگ محتاط نام کی چیز نہیں ہے ہمارے سامنے ترہ ترہ کی بقوا سے ہوتی ہیں بلکہ بقوا سے ہوتی کیا ہے آپ بتائیے کتنا مسلمان ہیں ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ جو کفریہ کلمات والے اشار بولتا ہے کتنے لوگ ہیں ہم کو بدقسمتی دیکھئے ہماری بدقسمتی دیکھئے ہماری بدقسمتی پر کتنے آسوب آئے کھون کے آسوب آئے کیا کرے کہ گانوں میں کفریہ تھے اور یہ شخص ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ کفر بولے جالا جا رہا ہے اگر وہ غیر مسلم نے یہ بقواس کر بھی دیے تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کوئی بیٹھا ہوا ابھی تمہارے سامنے اللہ کی شان میں کچھ بق دے تمہارا کھون کھولے گانوں میں جس کی جو مرضی ہے بقتا چلا جاوے اور مسلمان تیری مرضی ہے تو گنگناتا چلا جاوے تجھے کو رکنے بولنے والا ہے یا نہیں ہے کوئی سمجھانے والا ہے یا نہیں ہے تماشا ہے تماشا مچا گا رکا ہوا ہے کوئی سوچ سمجھ گورو تفکر نام کی چیز ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے یہ میرے سامنے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب امیر علیہ سنتی کتاب اس میں سے میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس میں ہیڈنگ دی گئی ہے گانوں کے چونتیس کفریہ اشعار صفہ نبر پانچ سو بارہ آہ اب دل دل تھام کر ذرا سنیے ہو سکے تو اگر کان پکرنے کے بھی نوبات آئے تو پکر لیجئے گا ہرے آپ کو میں تھوڑا سا یہاں سمجھاتا چلوں کہ کسی نے گانہ بکہ ہے یہ اس میں گانوں کے پینتیس کفریہ اشعار میں شیر نبر نو دنیا بنانے والے دنیا میں آکے دیکھ صدبے سہے جو میں نے تو بھی اٹھا کے دیکھ فرماتے ہیں یہ شیر کئی کفریات کا مجموعہ ہیں اس میں اللہ عز و جلہ کی و اللہ عز و جلہ و واضح اعتراض اس کی توہین ہیں پھر دسوہ شیر لکھتے ہیں دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی تو نے کہہے کو دنیا بنائی اس شیر میں اللہ تعالیٰ پر اعتراض کا پہلو نمائی آئے اس لئے کفر ہے کیا کیا بھلوں یہاں اللہ کرے کہ پڑھنے کی بھی توفق تو نصیب ہو یہ کتاب اللہ کرے ہم اس کو پڑھ لیں لکھتے ہیں یہ شیر نمبر انتیس تیس اکتیس امتیس ٹوئنٹی نائن ٹھرٹی ٹھرٹی ون ٹھرٹی ٹو محبت کی قسمت بنانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا محبت یہ ظلم دھانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا تجھے بھی کسی سے اگر پیار ہوتا ہماری طرح تُو بھی قسمت کو روتا یہ عشقوں کے میلے لگانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا میرے حال پر جو یہ جو ہستے ہیں تارے یہ تارے ہیں تیری ہسی کے نظارے ہسی پہ میرے غم اڑانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا زمانے کے مالک یہ تجھ سے گلا ہے خوشی ہم نے مانگی تھی رونا ملا ہے گلا میرے لب پہ بھی آنے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا لکھتے ہیں یہ اشعار اللہ رب العالمین کی توہین سے بھرپور ہیں ان اشعار میں کم از کم پانچ کھلے کفریات ہیں اللہ عز و جللہ کے لئے رونا ممکن مانا گیا ہے اللہ کو ظالم کہا گیا ہے اسے محکوم مانا گیا ہے اور اس کو کسی کے رنج و غم اور بے بسی پر ہسی اڑانے والا قرار دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا گیا ہے درہا غور کیجئے شیر نمبر تین تیس میں پیار کا پجاری مجھے پیار چاہیے رب جیسائی سندر رب جیسائی مجھے سندر یار چاہیے لکھتے ہیں اس شیر میں دو کفریات ہیں غیر خدا کی پوجہ یعنی عبادت کا اقرار ہے نمبر دو اللہ کی طرح کسی اور کا ہونا ممکن مانا گیا قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر سورہ شورہ آیت نمبر 11 میں اللہ رب العباد ارشاد فرماتا ہے پچیس و پارہ ہے ترجمہ کنزو الایمان اس جیسا کوئی نہیں اور وہی سنتا دیکھتا ہے صدر الشریع بدرط طریقہ حضرت علامہ مولانا حمجد علی عظمی اللہ رحمت اللہ القوی باہر شریعت میں لکھتے ہیں اللہ ایک ہے کوئی اس کا شرک نہیں نہ ذات میں نہ صفات میں نہ فعال میں نہ احکام میں نہ اسما یعنی ناموں میں مٹھے مٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیو یاد قطعی کفر پر مبنی ایک بھی شیر جس نے دلچسپی کے ساتھ پڑا سنایا گیا وہ کفر پہ جا پڑا اور اسلام سے خارج ہو کر کافر و مرتد ہو گیا اس کے تمام نیک عامال اکارت ہو گئے یعنی پچھلی ساری نمازیں روزیں حج وغیرہ تمام نیک عزائے ہو گئیں شادی شدہ تھا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا اور اگر کسی کا مرید تھا تو بیعت بھی ختم ہو گئی اس پر فرض ہے کہ اس شیر میں جو کفر ہے اس سے فوراں توبہ کرے اور کلمہ پڑھ کر نئے سرے سے مسلمان ہو مرید ہونا چاہے تو اب نئے سرے سے کسی بھی جامع شرائط پیر کا مرید ہو اگر سابی کا بی بی کو رکھنا چاہے تو دوبارہ نئے مہر کے ساتھ اسے نکاح کرے اور جس کو یہ شک ہو کہ آیا میں نے اس طرح کا شیر دلچسپی کے ساتھ گایا سنا یا پڑا ہے یا نہیں مجھے تو یہی فلمی گانے سننے اور گنگنانے کے عادت ہے تو ایسا شخص بھی احتیاطاں توبہ کر کے نئے سرے سے مسلمان ہو جائے نیس تجید ہے بیت اور تجید ہے نکاح کر لے کہ اس میں دونوں جہاں کی بھلایاں ہیں اے میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیو یہ زبان کی بے احتیاطی جہالت اپنے دین اپنے مذہب اپنے اسلام کی تعلیمات سے دور ہونا علماء اہل سنت کی صحبت کو چھوڑ دینا عاشقان رسول کی صحبت کو چھوڑ دینا فصاق و فجار گانے باجوں کے رسیہ اور ترہ ترہ کی بری صحبتوں میں خود کو بیٹھنے کا عادی بنا دینا کوئی سمجھائے تو بولنا جناب ہم تو بہت پکے ہیں کدھر کے پکے ہو بھائی ایک جھٹکا لگتا ہے گر جاتے ہو نماز کے لئے اٹھتے نہیں تم پکے ہو روزہ رمضان کا رکھانی جاتا تم پکے ہو زکاہ تم سے دینی جاتی ہے تم پکے ہو گالی تمہارے مو سے نکلتی ہے تم پکے ہو گیبت چھٹی نہیں ہے تم پکے ہو چگلی چھٹی نہیں ہے تم پکے ہو دیل آزاری چھٹی نہیں ہے تم پکے ہو بد نگائی سے بچی نہیں پاتے تم پکے ہو گانے تم سے چھٹتے نہیں تم پکے ہو فلم میں تم سے چھٹتے نہیں تم پکے ہو گندے ناویل تم نہیں چھوڑ سکتے تم پکے ہو الٹی سیدھی نا میرم اور بے پردہ لڑکیوں کے آگے پیچھے بھومتے پھرتے ہو تم پکے ہو ارے کدھر کے پکے ہو ارے کچھے بلکہ کچھوں کے بھی کچھے ہو ارے تم کدھر کے پکے ہو کیسا پکا بنے تمہارا کس نے کہے دیے پکے ہو ارے کچھوں کے بھی کچھے ہو شیطان کان پکر کے جہاں لے جائے اور جس کو جہاں لے جائے وہ کدھر کا پکا بھائی اور نفس و شیطان کی شرارتوں سے جو خود کو پکا پکا سمجھے نہیں جناب کچھ بھی نہیں ہوتا ارے وہ تو پڑھ لے درجے کا کچھا ہے کہ درجے پکے ہو بھائی آپ کس نے کے لئے پکے ہو موزین ازان دیتا ہے موزین حیال السلام حیال فلا آپ سے نہ دکان چھوٹی ہے نہ بستر چھوٹتا ہے نہ محلہ چھوٹتا ہے نہ دوست چھوٹتا ہے کہ مسجد میں جا کر اللہ کے حضور سجدہ کرے آپ کیسے پکے ہو بتائیے رشوت چھوٹی نہیں ہے کہتے میں پکا ہوں ناجائز کمائی چھوٹتی نہیں ہے میں پکا ہوں کیسے پکے ہو بھائی کچھ ہمیں بھی سمجھا دیجئے کیا پکا پانے آپ کے اندر پٹک پٹک کر شیطان روز پھیکتا چلا جا رہا ہے ہڈی کے ہڈی چکنا چھوٹ کر کے رکھ دی مار مار کر اس نے آپ بولتے پکا ہوں نہ یہ درست نہیں ہے یہ انداز درست نہیں یہ سوچ اچھی نہیں ہے اللہ سے مدد مانگیں کہ ایسا نہ ہو بے رویٹھے پیارے سنبھائیو کہ یہ پکے پن کا جو بھوت چڑھا ہوا ہے نا اللہ نہ کرے نہ نہ کرے کہ ہمارا ایمان برباد نہ کر جائے اور ایسا نہ ہو کہ کوئی اسی بات کوئی ایسا فیل ہو جائے کہ جس سے ایمان خطرے میں آ جائے اور اللہ نہ کرے نہ کہ ایمانی برباد نہ ہو جائے بلکل سچے پکے آشی کے رسول نمازی متقی پریزگار آشی کے انبیاء آشی کے صحابہ آشی کے عولیاء کی صحبت آشی کے آلہ حضرت امام علیہ السنت کی صحبت میں رہی ہے خلاص اور یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے ان آشیقوں میں سے ایک آشیقوں کا ماحول دعوت اسلامی کا ماحول بھی ہے جو آپ کو مسجد کا راستہ دکھاتا ہے آپ کو قرآن کی تلاوت کا راستہ بتاتا ہے عقیدے کو مضبوط کرتا ہے عامال کو مضبوط کرتا ہے اور ہم پر ہماری کمزوریہ ظاہر کرتا ہے بتائیں آپ میں نے اتنے آپ کو آشار بیان کیا آپ تو پتہ نہیں یہ بھی کسی نے لکھ کر دیئے میرے لئے سنت نے لکھ لیا حکوم شریعت لے کر اب تو کیا عالم ہوتا ہوگا اللہ کی پناہ کون کیا بولتا ہوگا کون کیا بکتا ہوگا سمجھ نہیں ہے سمجھ نہیں سمجھ دے کے لئے ٹائم بھی تو نہیں ہے پیسے گھننے سے فرصت دیئے پیسات گھنتے رہیں گے روزگار نہیں اس کے لئے روتے ہیں پیسہ نہیں اس کے لئے روتے ہیں نیکیاں نہیں ہیں کبھی روئے ڈاکو پیسے لے گئے رونا آتا ہے شیطان آکر یا کری کرا کر نیکی برباد کر گئے یا رونا نہیں آیا پکے ہیں بہت پکا ہو کدھر کے پکے ہیں بھائی ہم کو بھی سمجھا دو کیوں سے پکا ہے ہے کون پکا امام احمد بن حمبر رحمت اللہ تعالیٰ اللہ ان کے صدقے ہمارا ایمان سلامت رکھے نزا کے وقت ہے اور پکار رہے ہیں نہیں نہیں ابھی نہیں پوچھا کیا خیریت کیا بات ہے آپ کیوں اس طرح فرما رہے ہیں کہا شیطان آیا کہنے لگا احمد تو خوش نصیب ہے جو اپنا ایمان سلامت لے کے جا رہا ہے آپ فرماتے ہیں نہیں ابھی میری سانسیں باقی ہیں تُس سے میں ابھی گافل نہیں ہوں نہیں نہیں ابھی نہیں جب تک میرا ایمان پر خاتمہ نہیں ہو جاتا میں تُس سے گافل نہیں ہو سکتا یہ سمجھاتے ہیں اپنے آپ کو پکا کہنے والو گمراہ اور بد مذہبو فصاک و فجار کی صحبتوں میں بیٹھنے والو ذرا سوچو صرف عاشقہ نے رسول کی صحبت اٹھائیے صرف اور صرف عاشقہ نے رسول کی صحبت اٹھائیے صرف نمازی پریزگار اور متقلی کی صحبت میں رہیے اور علمہ اہل سنت کے دامن سے وابستہ رہیے ان کے قدموں سے لپٹے رہیے اور عالی حضرت امام اہل سنت جو فرمایا بس خلاص چپ خموچ کفل مدینہ بس خلاص یہی دعوت اسلامی نے ہم کو سکھایا ہے کہ اس انداز پر رہی ہے کہ عالی حضرت امام اہل سنت قرآن و حدیث صحبہ فقہ اکرام کی جو تعلیماتیں اس کا پورا نچوڑ ہم کے سامنے رکھ دیا ہے کہ ان کے پیچھے چلئے انشاءاللہ یہ شریعت کے پیچھے پیچھے چلاتے رہیں گے اور انشاءاللہ شریعت کے پیچھے چلتے چلتے آقا کے پیچھے چلتے چلتے جنت پر داخل ہو جائیں گے باقے جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے جڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین میں ذکر اللہ عز و جللہ کے متعلق چند مدنی پھول بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا تھا کہ اللہ کے کرم سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو اللہ تعالی کے ذکر سے تر رکھیں چنانچہ آئیے چند مزید مدنی پھول ارز کرتا ہوں حضرت سیدتنا سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ تعدر مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گلام حضرت ابو رعفے رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے چند مختصر کلمات بتا دیجئے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دس مرتبہ اللہ اکبر کہو یہ یاد کر لیجئے دس مرتبہ اللہ اکبر کہو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میرے لیے ہے دس مرتبہ سبحان اللہ کہو اللہ فرمائے گا یہ میرے لیے ہے پھر دس مرتبہ اللہ مغفر لی اللہ مغفر لی یعنی اے اللہ مجھے بخش دے اللہ فرمائے گا میں نے بخش دیا تو یہ ذکر و دروت کی برکت ہے ذکر و دروت کی بہت بہار ہے حضرت سیدنا برا بن عزب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے چاندی یا دودھ صدقہ کیا یہ اندے کو راستہ بتایا تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کی طرح ہے اور جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو علیہ کل شئی قدیر کہا تو یہ بھی اے غلام آزاد کرنے کی طرح ہے امو المومنین سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اس وقت میرے پاس چار ہزار گھٹلیاں پڑی ہوئی تھی جن سے میں تصمیح شمار کر رہی تھی سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً تم نے ان سے تصمیح پری ہے کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤ جن کے ذریعے سے زیادہ تصمیح پر سکو میں نے ارس کی کیوں نہیں ضرور ارشاد فرمائیے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہو سبحان اللہ عددہ خلقی ہی سبحان اللہ عددہ خلقی ہی اللہ کی پاکی مخلوقی گنتی کے برابر تو یہ بہت مختصر مختصر سے اوراد و وظائف ہیں شجرے میں بھی لکھے ہوتے ہیں حدیث کی کتابوں بھی لکھے ہوتے ہیں جنت میں لے جانے والے عامال یہ مختصر مدینہ کی مطبوع کتاب مختصر مدینہ نے اس کو شایع کیا ہے اس کتاب میں بھی ذکر اللہ کے فضائل اور مختلف تصمیحات اوراد و تصمیحات ورد وظیفے لکھے ہوئے ہیں آپ پڑھئے تو سہی پلیس میری مدری التجاہ ہے متعلقی عدد پیدا کیجئے اس وقت تو ستائیسی کا بیان کرنے والے مبلغین کے لیے یہ تو ایک انمول تفاہ آیا ہے دیکھیں فیضانِ معراج چالیس روپیہ حدیہ ہے تقریباً چالیس روپیہ پاکستانی حدیہ ہے تو فیضانِ معراج یہ لے لیجئے یہ تو اس وقت تو پوری پڑھنے جیسی کتاب ہے پوری پڑھ لیجئے طرح کفریہ کلمات کے بارے میں سوال دیکھیں یہ تو بہت قیمتی اور اہم ترین آپ بولا ہم کو اردو پڑھنے نہیں آتی کسی سے سیکھ لیجئے برائے کرم سیکھ لیجئے آپ کو کاروبار کرنے نہیں آتا تھا آپ کو نوٹیں گرنے بھی نہیں آتی تھی سچی بتا ہوا کپڑا پیننے بھی نہیں آتا تھا آپ آتا کیا تھا کچھ بھی تو نہیں آتا تھا سارا سیکھا ہے نا جب سارا سیکھا ہے تو یہ کیوں نہیں سیکھ سکتے آپ ان لوگوں کو جانتے ہوگے صحیح صحیح بتائیے گا آپ ان لوگوں کو جانتے ہو جن کو اخبار پڑھنے نہیں آتا یہ کسی کو اخبار دیتے ہیں بیٹھ کے سنتے ہیں ان کو اخبار پڑھ کے سناتا ہے وہ یا آپ نے ایسے مناظر اپنے شیروں پر ہٹلوں پر دیکھے ہوگے اس کو اخبار سننے کا شوق بہت ہے آنکھوں سے نظر نہیں آتا مگر اخبار پڑھنے کا شوق ہے کہان سے سی سنائی نہیں دیتا اخبار سننے کا شوق ہے کیا ہوا کیا ہوا ذرا بتانا اور وہ کیا بولا یہ بھی کوئی بولنے کی بات تھی ہاں تم سے پوچھ کر بولتا ہی ہے اب آپ کا مزاج ہے اس طرح کی چیزوں پر پڑھنے کا تو ایمان و کفر کے حوالے سے جو انتہائی قیمتی کتاب ہے جو ہمارے ایمان کے تحفظ کا بہترین ذریعہ ہے اس کو تو بالکل پڑھنا چاہیے اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے رسالت کے معاملے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے خود میراج کے معاملے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اس کا بیان بھی اس پر موجود ہے جی ہاں تو ایک آش کے پڑھیں گیبت کی تباہ کاریوں سے میں نے ابھی آپ کو چند مدنی پھول بیان کی ہے یہ اس کتاب کو لیں انشاءاللہ زبان کی حفاظت کا ذہن بنے گا ہمارا اور فضل بکبک کی عادت نکلے گی اور گناہ وبری گفتگو کی عادت نکلے گی اور زبان کا کفل مدینہ نصیب ہوگا یہ تو مطلب آپ کے یہاں ہندی میں بھی گجراتی میں بھی اور شاید انگلیش میں بھی یہ آپ کی گیبت کی تباہ کاریوں ہیں پڑھئے پڑھئے برائے کرم پڑھئے اپنے وقت کو برباد ہونے سے بچائیے ورنہ یہ سانسیں تو نکل ہی رہی ہیں سانسیں تو جا رہی ہیں کوئی احسانی کے جو سانسوں کو روک سکے سانسیں تو خود رکیں گی روکنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ اینڈ ہوگا تو اپنی ایک ایک سانس کی قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ سانسیں میری کہاں ضائع ہو رہی ہیں یہ سانسیں انمول ہی رہے ہیں انہیں کچھرے کے ڈبے میں ڈال رہے ہو یا ان کو آگے بھیج کر نیکیہ کھڑی کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ان سانسوں کا آپ پس پہ کبھی کوئی سی گیبت بڑی چکلیوں بھری گفتگوں مت کیجئے یہ یہ کرتا یہ یہ کرتا یہ وہ کرتا یہ یہ کرتا یہ تو یوں بھی نہیں کرتا یہ تو یوں بھی نہیں کرتا اے چھوڑو یہ تو ڈبا ہے اس کو یہ بھی نہیں آتا اس کو وہ نہیں آتا یہ تو اس میں بھی نہیں آتا بہت ساری باتیں میں اب اس طرح یوں ہی فرضی طور پر کہتا چلا جا رہا ہوں جب تک کسی مسلمان کے بارے میں برائی بیان کرنا پر واجب نہ ہو جانا پلیس چھپ رہی ہے سوچئے سننے والے میں بھی ظرف نہیں ہے مسیبت یہ سننے والے میں بھی ظرف نہیں ہے کہ بھائی کیوں کر رہے ہو اس کی گیبت آپ کیوں بول لے اس کے خلاف آپ کیوں اس کی برائے کر رہے ہو وہ مو بھر بھر کر گیبت کر رہا ہے اور یہ کان بھر بھر کر گیبت سن رہا ہے شرمِ نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور آوے کا ہوا بھی گڑا ہوا ہے مذہبی کہلانے والے مذہبی نظر آنے والے لوگ اے سی گیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں اے سی تومتوں جگلوں میں پڑے ہوئے ہیں مت پوچھئے بات کب تک یہ نظام چلے گا کوئی تو اٹھو بھائی کوئی تو ایسا مرد کلندر ہمارے درمیان سے اٹھے جو اس بات کا علم لے کہ گیبت تے خلاف جنگ جہاں ہی رہے گی گیبت تے خلاف جنگ گیبت تے خلاف جنگ شیطان کے خلاف جنگ وہ صرف نعرے کی حد تک نہیں عملی طور پر یعنی گیبت ہماری ناک بند ہے کیا اگلے کا بھو خراب ہے گیبت کرتا ہے سننے والے کی ناک بند ہے اس کو گیبت کی بھو محسوس نہیں ہوتی کہ یہ ابھی گیبت پڑ رہا ہے ہم کو بھی دوسروں کی برایا سننے کا ماز اللہ ماز اللہ گندہ جذبہ ہے گندہ جذبہ ہے گیبت کرتے ہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا ہمارے نشیشتوں میں کوئی صدارہ نہیں لاسکتے ہم کوئی تبدیلی نہیں لاسکتے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے nothing at all but گیبت کرنی ہے برا ہی بیان کرنی ہے اس سے یہ سگری کہ روح کو تازگی ملتی ہے ماز اللہ نہ کرو میرے پیار امیٹھے اسلامی بھائیو نہ کرو ایک گھروں میں موجود اسلامی بھائیو نہ کرو پلیس اپنے آپ کو روکے گیبت ایمان کو برباد نہ کر دے اور قیامت کے روح یہ گیبت ہمارے جہنم میں جلنے کا ذریعہ نہ بن جائے کیا جواب دیں گے مرنے کا ابھی اسے توبہ کر لیجئے جن جن کی گیبتیں کیے ان کی توبہ کر لیجئے یہ اللہ آتھ تک میرے جتنوں کی گیبتیں کی ہیں چگلیا کی ہیں تعمتیں باندھی بوتان باندھیں اپنے قول سے فیل سے مولا جس کو جیسی تقلیف ہو چاہی تیری نافرمانے کی مولا سب معاف کر دے ہمیں معاف کر دے اللہ معاف کرنے والا ہے وہ جہاں جہاں تلافی آئے یہ گیبت کی تباہ کر لیے کتاب پڑھے تو پتہ چل جائے کر تلافی کھائے آپ بولو جناب میرے جائز گیبت کی آپ کو آتا کیا جائز گیبت کی آپ نے پڑھا تھا جائز گیبت کہتے ہیں کس کو ہیں گیبت کی جائز صورت موجود ہے وہ بھی اس میں لکھی ہوئی ہے اس میں لکھی ہوئی ہے اپنی مرضی سے کیا آپ مطلب کہ مطلب ہر چیز کو جائز و ناجائز تھوڑی کر دیں گے ہاں جو جائز ہے وہ جائز ہے جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے نہ آپ اپنی مرضی سے جائز کو ناجائز کر سکتے نہ ناجائز کو جائز کر سکتے اور پھر بہت دوکہ چلے اجازت ہوتی ہے مگر ناک اگر گیبت نہیں کریں گا تو گناہگار تو نہیں نہ ہو دیں گے مہا صلی اللہ کو گیبت کرنا واجب تو نہیں نہ ہو گیا اللہ کرے کہ میرے یہ ہند کے جو اسلامی بھائی ہیں نا ان میں بھی مستقل کفل مدینہ کورس کی کوئی تحریک چل جائے مستقل کفل مدینہ کورس یعنی یہ بارہ دن رہتے ہیں اور گویا کہ ان کو جیسے بولنا نہیں ہے ان کو نگاہ نیچی رکھنی ہے لکھ کر بات کرنی ہے وہ بھی کام کی بات کرنی ہے ہاں جو بولنا ضروری ہے سلام ہے سلام کا جواب ہے الحمدللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ نیکی کی دعوتیں درس و بیان ہیں اس طرح کی جو وہ یہی ہے کہ کفل مدینہ کیا فضول و گناہ بری گفتگو سے بچ کر اچھیوں نیکیوں بری گفتگو کرنا اور اس میں بھی کام کی بات اگر لکھ کر ہو سکتی ہو تو چلا پتہ گزارا کام چلا لینا چاہیے اب ہند میں بھی اللہ کرے کہ ہمارا مستقل کفل مدینہ کورس شروع ہو جائے اور وہاں ایسے ہمارے اسلامی بھائی منظر عام پر آ جائیں جو واقعی مدنی نامات والے ہیں ان کی سوچیں ان کے مطلب کے ظاہر و باطن مدنی نامات والے ہیں خلی نام نہ لیتا ہو اور چپ رہنے والے ہو اشاروں سے کام چلانے والے ہو اور جب بولے پر آئیں تو نپی تلی بات کرنے والے ہو کم لفظوں میں اپنی بات پوری کرنے والے ہیں چکنی کرنے والے ہیں اور مطلب اپنا لوگوں کا وقت برباد کر دینے والے ہیں فضولیات میں بھی کام کی بات بھی کم لفظوں میں کی جا سکتی ہے اب یہ سارا مطلب کے ہنر سکھنا ویزا لگا کر پاکستان آ جاؤنا یہیں کفلیں مدینہ کورس کر لو سیکھ کر اپنے ہاں کر لینا کوشش کریں میں بھی مانتا ہوں کہ ویزا پرابلم ہے لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کوشش کرنے والے ویزا لے کے پاکستان آ جاتے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی یہ بہت کلیر تنظیم ہے ساری دنیا ماشاءاللہ جانتی ہے کہ دعوت اسلامی کا image کیا ہے دنیا بھر میں اسلامی آتے رہتے ہیں کوشش کرتے رہیے نگران سے مشورہ کر لیجئے ذمہ داران سے ترقیب بنائیے یہ مدنی کافلے سفر کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے یہاں جو جتنے بھی کرتے ہیں مدنی کافلوں میں اگر امیر کافلہ ذہن بنا لے یہ مدنی کافلہ ہمارا کفل مدینہ کے ساتھ سفر کرے گا لکھ کر باتیں ہوں گی دیگر جو اس کی ضروری حکام و مسائل ہیں خاموش شہزادہ رسالہ لے لیجئے آپ کے اپنے ملکی زبان میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہوا ہوا ہوگا انگلیش میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہوا ہے آپ کے یہاں تو وہ رومن گجراتی ہے اور رومن ہندی ہے جو ساؤنڈ ہوگا وہ اردو غالیباً ہوتا ہے آپ کے یہاں اور جو اس کی جو ورڈنگ ہوتی ہے وہ گجراتی اور ہندی میں ہوتی ہے مگر انگلیش میں تو پروپر ٹرانسلیشن ہوتا ہے تو اس میں مزید اس کی اہمیت و ضرورت لکھی ہوئی ہے بہت ضرورت ہے پیارے اسلامی بھائیو اپنی زبان کو لگام دینے کی بہت ضرورت ہے اس میں ضرور شرکت کیجئے اللہ توفیق دے ضرور شرکت کیجئے ملا تعامل شرکت کیجئے بیٹھ جائیے بس مستقل کفل مدینہ کورس میں وہ روحانیت وہ قلبی سکون اللہ نے اجاز و نصیب ہوگا کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا لہذا بس اب یہ پکی 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 نیت کر لیجئے کہ کسی کی بھی گیبت نہیں کرنی خلاص جب تک کہ شریعت کسی کے متعلق ہم پر واجب نہ کر دے شریعت اجازت نہ دے دے کسی کا قیب بیان نہیں کرنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خان کے مدینہ موسیقا